ڈسکا زمنی انتخاب میں بے ذابطیوں کا الزام لاہور ہائی کورٹ نے سابق ڈی پی او سیال کورٹ ڈی سی او اے سی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کاروائی کالادم قرار دے دی ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کمیشن کو متعلقہ آفیسرز کے خلاف کاروائی کا اختیار نہیں محمد اشفاق کی رپورٹ ڈسکا زمنی انتخابات میں بے ذابطیوں کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق ڈی پی او سابق ڈی سی سیال کورٹ سمیت دیگر کی درخواستیں جسٹس شجاعت علی خان نے سرسر صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ حلقے میں الیکشن ہونے کے بعد متعلقہ افسران الیکشن کمیشن کے آفیشلز نہیں رہتے الیکشن کمیشن کے پاس متعلقہ افسران کے خلاف کاروائی کرنے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن سمجھے کہ درخواست گزار تخریبی سرگریمے میں ملوث ہیں تو متعلقہ محکموں کو کاروائی کا کہہ سکتا ہے درخواست گزار کے وکیل احسن بھون نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزاروں کے پاس سٹاف کی ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا الیکشن کے نتائج میں تاخیر کے ذمہ دار نہیں عدالت الیکشن کمیشن کی جاری انکوائری ختم کرنے کا حکم دے دورانے سمات الیکشن کمیشن نے درخواست کی مخالفت کی عدالت دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی کاروائی کو کال ادم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر علیہ عثمان بزدار پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے محمد اشفاق کی ریپورٹ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار پر اٹھاسی لاک پچپن ہزار روپے کی مالی بدانوانیوں کا مقدمہ کروایا گیا سیاسی بنیادوں پر ریگولر انکوائری کے بغیر نوکری سے نکال دیا گیا وکیل نے بتایا کہ شریک ملزم شاہد اکرم کو بری کر دیا گیا عدالت نے داد رسی کے لیے درخواست وزیر علیہ پنجاب کو ارسال کی وزیر علیہ پنجاب اور سابق وزرائے علیہ نے درخواست پر فیصلہ نہیں کیا لہذا عدالت موجودہ اور سابق وزرائے علیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے عدالت نے توہین عدالت کی درخواست کو سمات کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسس جاری کر دیے اور جواب طلب کر لیا موسیقی